بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات پاکستانی سیاستدانوں کے دو جملے بہت زیادہ مشہور ہوئے ویسے تو اگر ہم ٹاک شوز دیکھیں پاکستانی سیاستدانوں کی فنی مومنٹس ان کے جملے ان کے کہہ ہوئے فکرے وہ کافی سارے مشہور ہیں لیکن دو جملے دو بڑے لیڈرز نے بولے اور وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے ایک تو ووٹ کو عزت دو اور دوسرا بس آپ نے گبرانا نہیں ہے آج میں ان دو جملوں پر بات کرنا چاہتا ہوں ووٹ کو عزت دو یہ بہت گہرا جملہ ہے ہر شخص جو اپنی رائے کا ظہار کرتا ہے اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے ایک آدمی جو ووٹ دیتا ہے وہ جس بھی جماعت کو دے جس بھی سیاسی لیڈر کو دے اس کی رائے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ الیکشن کا پروسیجر صاف شفاف ہو تاکہ جو شخص ووٹ ڈالے جس بھی پارٹی کو جس بھی لیڈر کو اس کی رائے کا احترام ہو اور وہ ووٹ اس کے حق دار تک پہنچے اور جس لیڈر کو جس سیاسی جماعت کو پاکستانی عوام منتخب کریں وہی پاکستان پر حکومت کریں وہی پارٹی حکمران بنیں ووٹ کو عزت دو یہ کس کو کہا گیا پاکستانی عوام تو ووٹ کو عزت دیتی ہے یعنی پاکستان کا دیکھیں آپ خاص طور پر غریب طبقہ اس پر اگر کوئی سیاستدان احسان کرتا ہے تو بولے بالے لوگ اس کو ووٹ ضرور دیتے ہیں اور معمولی چیزوں پر دے دیتے ہیں کسی سیاستدان نے ایم اے نے ایم پی اے نے مسکرہ کر بات کری کسی فودگی میں شامل ہو گیا کسی خوشی میں شامل ہو گیا کسی کو کھانا کھلا دیا لوگ ووٹ دے دیتے ہیں کسی سیاستدان نے کسی عام آدمی پر احسان کر دیا اس کے گھر کے کسی فرد کو ملازمت دلوا دی گلی محلے میں نالیاں پکی کروا دی تو ان معمولی کاموں پر لوگ ووٹ دے دیتے ہیں لیکن جو منتخب ہو کر عوام کے نمائندے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں اگر وہ اپنا ضمیر بیچ دیں ابھی ریسنٹلی جس طرح پاکستان کے سیاستدانوں نے بیس بیس پچیس پچیس کروڑ رپیہ لے کر اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کی اور امریکہ کے رجیم چینج کا حصہ بنیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یعنی پاکستانی عوام تو ووٹ کو عزت دیتی ہے پاکستانی عوام تو ریسپیکٹ کرتی ہے اپنے سیاسی لیڈر کے ساتھ پاکستانی عوام وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ پی ٹی آئی جتنی بھی دیگر مذہبی جماعتیں ہیں لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ احسان فرموش نہیں ہے احسان نہیں بھولتے جو سیاسی لیڈر ان کے کام آ جاتا ہے لوگ پھر دلو جان کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں لیکن اگر وہی نمائندے جو منتخب کر کے عوام نے بیجی ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کر لیں تو پھر ووٹ کو عزت تو وہ نہیں دے رہے ووٹ کو عزت تو وہ نہیں دے رہے جو بیس پچیس کروڑ کی خاطر وہ اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کر دیں پاکستانی حکمران دیکھیں ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں یا بیرونی ملک ہیں وہ پاکستان سے وحبت کرتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں کسی مذہبی جماعت سے ہوں لیکن پاکستان کے ساتھ لوگوں کی وحباداریاں ہیں کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے ہم سب کا ملک ہے اور ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے لیکن حکمران یا سیاسی جماعت سے ہوں پاکستانی قوم جو باہر کے موالک میں اپنے کام کاج کے سلسلے میں گئی ہے اور جو پاکستان کو اربوں ڈالر سالانہ پاکستان میں بیجتے ہیں اپنی فیملیز کو بھی بیجتے ہیں اور پاکستان میں اگر کوئی ہدا نہ خاصتہ ڈیزاسٹر ہو جائے لوگ بڑھ چرکر اپنے حصہ ڈالتے ہیں کیا سیاستدان ان کو اہمیت دیتے ہیں ابھی یہ جو چودہ پندرہ پارٹیز ہیں انہوں نے تو بیرون ملک اوورسیز پاکستانیوں سے ووڈ کا حق تک چھین لیا ہے یعنی باہر کے ملک میں بیٹھ کر آپ سیاست کر سکتے ہیں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں آپ سینیٹر بن سکتے ہیں لیکن جو آدمی اپنی حق حلال کی روزی کے لیے باہر کے موالک میں گیا ہے کوئی میڈل اسٹ میں کوئی فار اسٹ میں کوئی یورپین موالک میں امریکہ میں اسٹریلیا میں آپ اس کو ووڈ کا حق نہیں دینا چاہتے تو پھر ووڈ کو عزت تو سیاست دانی دے رہی بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان کا اساسہ ہیں ابھی آپ نے ایک بلین ڈالر آئی ایم ایف سے لینا ہے تو پوری حکومت جو ہے وہ لیٹی ہوئی ہے ادارے جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں اور پاکستانی جو بیرون ملک رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی وہ تھرٹی سے تھرٹی ٹو بلین ڈالر سالانہ پاکستان میں بھیتے ہیں آپ ان کو عزت نہیں دے رہے یعنی آئی ایم ایف سے آپ نے ایک بلین ڈالر کرز لینا ہے اس کی خاطر آپ اس کی منتیں کر رہے ہیں ان کی شرائط مار رہے ہیں وہ مہنگائی آپ کے ملک میں پیٹرول کی پرائیسز گیس کی پرائیسز ایکٹر سیٹی کی پرائیسز آئی ایم ایف کے کہنے پر آپ بڑھا رہے ہیں اپنے لوگوں پر آپ بوجھ لادنے کرزوں کا ٹیکسز لگا رہے ہیں لیکن جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو اب ووڈ کا حق نہیں دینا چاہتے تو اب ووڈ کی عزت کہاں گئی تو عام آدمی تو ووڈ کو عزت دیتا ہے لیکن سیاستدان یہ ووڈ کو عزت نہیں دیتے جو اپنے ضمیر کا سعودہ کر لیتے ہیں اور پارٹی کے ساتھ غداری بھی کرتے ہیں اب دوسرا جملہ آپ نے گبرانا نہیں ہے مشکل حالات میں نہیں گبرانا چاہیے جب حالات مشکل آئیں مختلف چیلنجز آئیں تو اس کا جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے لیکن جس طرح کی ہمارے عداروں نے اور سیاستدانوں نے پاکستان کی حالت کر دی ہے اب پاکستانی جو ہیں وہ گبرا نہیں رہے بلکہ بہت زیادہ گبرا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے بھی یہ اب تک چلتا رہا ہے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں وہ پاکستان کے اندر ہوں یا بیرون ملک جو پاکستانی ہیں کہ پاکستان اس طرح تو نہیں چل سکتا اس طرح تو خدا نہ خواستہ جلد کوئی بڑا ڈیزاسٹر آ جائے گا پاکستان میں کیونکہ اس طرح ملک نہیں چلتا کرزہ دن بر دن بڑھ رہا ہے اکانومی تباہ ہو رہی ہے ادارے کمزور ہو رہے ہیں اور جب جس ملک میں احتساب کا سسٹم ہی ختم ہو جائے یعنی کسی کرپٹ کو سزا ہی نہیں ملنی تو اس ملک کا پھر اللہ یافظہ ہے تو آپ پاکستانی گبرا رہے ہیں اور گبرانا بھی چاہیے لوگ جو ہیں جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کے بہتر فیچر کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان کے اداروں میں بیٹھے محبے وطن پاکستانی ہو یا عام پبلک ہو یا اوورسیز پاکستانی ہو جو محبے وطن ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں لوگ جو نائنٹین سکسٹیز میں یورپین موالک میں گیا یا دوسرے ملکوں میں گیا انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی پردیس میں پاکستان کو پیسہ بیجا دعائیں کی پاکستان میں مشکل حالات میں وہ بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالتے رہے اور اس امید کے ساتھ وہ زندہ رہے کہ ایک دن پاکستان بہتر ہوگا لارن آرڈر کی سیچویشن بہتر ہوگی عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا اور ہمیں دوسرے ملکوں کی طرح ریسپیکٹیبل لائف گزارنے کا موقع ملے گا اور ہم واپس جائیں گے لیکن وہ اس امید کے ساتھ زندہ رہے اور اس دنیا سے چلے گئے اور بعض ابھی بھی زندہ ہیں لیکن اب وہ بھی گبرا رہے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کا کیا فیوچر ہے جس طرح کے حالات ہیں مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے اور جب اس طرح کی سیچویشن ہو تو کرائم بھی بڑھ جاتا ہے عدارے کمزور ہو رہی ہیں عدل و انصاف جو ہے وہ دور دور تک دخائی نہیں دیتا یعنی عام آدمی دیکھیں کیا ان کو عدالتوں سے انصاف ملتا ہے اس طرح کے حالات سے پھر عام پاکستانی اب گبرا رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا فیوچر ہے پاکستان میں رہنے والوں کا کیا فیوچر ہے تو تمام عداروں کو اور پبلک کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا کیا فیوچر ہے کیونکہ جس طرح کا سسٹم ہے چڑھ رہا پاکستان میں تو اس طرح ملک جو ہے وہ سروائیو نہیں کرتے اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ